نادرہ نئے شہریوں کے ڈیٹا سے متعلق ایک نئی سروس شروع کی ہے اجازت آپ کی متعرف کرا دی گئی ہے یہ نئی سروس ہے ذاتی معلومات دینے یا نہ دینے کا اختیار اب شہریوں کے ہاتھ میں ہوگا اس بارے ہم مزید جانیں گے نمائندہ جی او نیوز اعزاز صحیح سے اعزاز بتائیے اعزاز بتائیے گا یہ سروس کیا ہے اور کیسے کام کرے گی علینہ جسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف لوگ ڈیٹا تھیفٹ کے حوالے سے شکایتیں کرتے تھے تو نادرہ نے اس کے اوپر ایک مربوط سسٹم بنایا ہے اور یہ سسٹم اس کا نام رکھا گیا اس سروس کا اجازت آپ کی کہ کوئی بھی شخص ایون کے نادرہ کا جو امپلائی ہے اس نے بھی خاموشی سے وہ آپ کی جو انفرمیشن ہے آپ کا ڈیٹا ہے وہ چیک نہیں کر سکتا آپ کو آپ کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتا ہے کوئی ادارہ یا کوئی ارگنیزیشن یا کوئی انڈیویجویل باہر سے یا ایون نادرہ کے اناثرائز جو بندے ہیں ان کے علاوہ جو آثرائز بندے ہیں ان کے علاوہ کوئی بندہ لینا چاہتا ہے تو شہری کو بقاعدہ آگا دیا جائے گا شہری سے اجازت لی جائے گی کہ فلان بینک یا فلان ادارہ آپ کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہے وہ معلومات دی جائے یا نہ دی جائے تو یہ ڈیجیٹل سسٹم اور پہلے کیا قانون تھا؟ پہلے قانون کیا تھا عزاز؟ دیکھئے پہلے اس کے اوپر کوئی بازابتہ سسٹم ہی موجود نہیں تھا جنہوں نے ڈیٹا لینا ہوتا تھا وہ لے لیتے تھے ڈیٹا تھفٹ ہو جائے کرتا تھا انڈیویجویل کیسز بھی ایسے آئے تھے مختلف وقت میں ماضی میں آتے رہے ہیں اس طرح کی کیسز کہ آپ کا ڈیٹا میرا یا کسی اوپ کا بھی ڈیٹا کوئی بھی شخص ناظرہ سے ایکسس کر لیتا تھا اور شہری کو پتہ نہیں ہوتا تھا تو اب شہریوں کو کوئی میسیج بھیجا جائے گا کس طرح سے اطلاع دی جائے گی جی بلکل یہ ایک ڈیجیٹل نظام بنایا گیا ہے جس کے پہت شہریوں کو بقیدہ آگاہ کیا جائے گا اور شہریوں کو ایک دیٹا جو ہے اگر نادرہ ڈیٹا بیس میں کوئی بھی شہری کا ڈیٹا ایکسس کرنے کی اس تک رسائی کرنے کی کوشش کرے گا تو شہری کو فوراں مطلع کر دیا جائے گا یہ نئی سروس متعرف کروائی گئی ہے ازاز سید اس سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ